اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خباتین و حضرات اس وقت ایک بہت بڑا question جو سوشل میڈیا پہ circulate کر رہا ہے کہ سب نپور شرما کی بات کر رہے ہیں یہاں تک کہ انجینئر محمد علی مرزا کے دیئے گئے بیان کو بھی بھارت کے رہنے والے رسس بی جے پی اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں نے بڑا سراہا ہے اور اپنے اپنے tweets پر اپنے اپنے انسٹا پر اپنے اپنے یوٹیوب چینل پر اسے چلایا ہے جس پر میں نے آپ کو ویڈیو رسپانس بتایا کہ کس طرح غیر مسلموں نے اس شخص انجینئر محمد علی مرزا سے ایک دفعہ پھر فائدہ اٹھایا ہے پہلے قادیانی اٹھاتے رہے اور اب ہندو اٹھا رہے ہیں اور بازابتہ اسے بڑی تعریفیں بھی ان کے پرف سے مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ اب بھی اسے defend کر رہے ہیں اندھے بھکتوں کی طرح کہ آپ پورا انٹرویو دیکھیں as usual جو اس نے ان لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں بھر دیا ہے کہ میری بات کو ترور مرور کر out of context پہ یان کیا جاتا ہے تو چلیں جی out of context اب صرف ہم ہی نہیں ہندو بھی اسے out of context لے رہے ہیں یعنی کہ ساری دنیا پاگل ہے بس یہی ایک اقل مند ہے کچھ بھی بات کر جائے اور اس کے بعد کہتا ہے جی out of context صحیح نہیں سمجھے فرا نہیں سمجھے تو اتنے بڑے بڑے بیانوں میں اگر تم چھوٹی سی باتیں بھی لوگوں کو سمجھانا پاؤ تو پھر یہ تو جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ گدا ہے بارالنپور شرما جو ہے ان کو لے کر بڑا آج کل چرچہ چل رہی ہے مختلف جگہوں پر اور ان کو اس عورت کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے اس کے پیچھے ہاتھ رکھنے والے ان کو جب عرب ممالک سے پڑی درہموں اور دیناروں کی جوتیاں تو پھر انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اچھا صرف ہاتھ نہیں اٹھائے اسے اس کی پوزیشن سے برخواست کر دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فورن منسٹرز جو ہیں وہ کہنے لگے ان کے یا ان کے جو مختلف سفیر ہیں جو سفارت خانوں میں موجود ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا نیجی مسئلہ ہے جی آپ کا نیجی مسئلہ نہیں رہا کیونکہ دیکھیں نا اسلام کا مسئلہ کبھی نیجی مسئلہ نہیں ہو سکتا اسلام کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ نیجی مسئلہ کہہ کر کہ آپ اوور ریاکٹ نہیں کہہ سکتے جس کو یہ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں نا عرب ممالکوں کہ آپ لوگ اس پر اوور ریاکٹ کر رہے ہیں جی اوور ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں نہ ہی یہ کوئی نیجی مسئلہ ہے یہ امت مسلمان کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر جس جس شخص نے بکواس کی ہے اور جس جس شخص نے سپورٹ کیا ہے اسے منظر آپ پر لائے بھی جائے گا اور اتنی آسانی سے آپ اس کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنی آسانی سے بیٹھے گا نہیں پھونکوں سے یہ چراغ ہو جائے نہ جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سوشل میریا پر موجود آتنگوادی جو ہیں جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں اور وہ جو ہے اسلحے لگا کر اور مختلف طریقوں سے چتاؤنیاں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلا کر دیں گے کیامرے کے پیچھے جو ہے یہ شیر برے پھرتے ہیں اور اکیلے ایک ایک بندے کو گھیر کر یہ بیس بیس بندے جو ہے وہ مارتے ہیں ایک عجیب قسم کے لوگ ہیں آتنگوادی ہیں بیسکلی اور انہوں نے یہ بات بیسکلی کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اتنا سارا کچھ کر کے اور یہ اتنی ہوا دی جا رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے اتنی خاموشی ہے اور اسے بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور تیسری طرف نپر شرمہ کو منظر عام سے غائب بھی کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ ایکزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کی طرف سے نہ کوئی بیان آ رہے ہیں نہ کوئی ٹویٹس آ رہے ہیں نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی کوئی پریزنس ہے اسے انڈرگراؤنڈ کہاں کیا گیا ہے یہ تو بی جے پی ہی بتا سکتی ہے یا اس کے پیچھے ہاتھ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اسے آخر چھپا کر کہاں رکھا گیا ہے کہاں اسے اس کو بالکل اس کے ویر آباؤٹس جو ہیں وہ کسی کو نہیں پتا نہ کونٹیکٹ میں ہیں یہ چکر میں ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ دب جائے گا یہ معاملہ ایسے نہیں دبے گا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے بڑھیں گے حکومتی سطح پر کیونکہ یہ بندی حکومتی پارٹی رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن تھی اور ایک سے زائد مرتبہ اس نے آ کر اس قسم کی بقواسات کی ہیں اور یہ گدھا انجینئر مرزا کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے پرووک کیا ہے no wonder i'm pretty sure کہ یہ انجینئر مرزا جو ہے either he is planted or he is funded by the foreign agencies یا یہ بندہ جو ہے یہ قادیانی ہے یہ قادیانی planted ہے یہ بندہ ٹھیک ہے ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ امت مسلمہ کے خلاف ہو جو جہاں جہاں جس جس پلائٹ فارم پر علماء اور مشائخ اور عام انسان عام مسلمان کھڑے ہیں اس کے خلاف جو بات کرنے والا ہو وہ امت مسلمہ کا حصہ تو نہیں ہو سکتا اب بس اتنی دیر رہ گئی ہے کہ یہ ایکسپوز ہو جائی ہے اس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے کبھی قادیانی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہرحال یہ شخص بھی بہت ہی مشکوک ہے اس کے چانے والے کتنا شور کریں آ کر میرے چینل پر بھی آ کر کمنٹ کرتے ہیں but they have no other place to go the problem is انہیں اس چیز کو تسلیم کرنے میں ان کا نفس آڑے آ رہا ہے کہ جس شخص کو ہم اتنے عرصے سے جس کی اتباع کر رہے ہیں جس کو پرموٹ کر رہے ہیں دراصل وہ ایک نمبر کا بھگوڑا جب اس کے شہر میں کوئی اس سے ملنے آئے تو بھاگ جائے ایک نمبر کا جو ہے کہتے ہیں نا فوسڈی قسم کا بزدل آدمی پیچھے سے بار کرنے والا دوسروں کے اوپر اس کی 99.99% ویڈیوز جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر کیچھا اچھالنے میں لگی ہوئی ہیں اور میرے چینل کے اوپر آکے اس کے ماننے والے کمنٹ کر رہے ہیں آپ کو ویوز کے لیے ویوز کے لیے الحمدللہ سبح الحمدللہ نہ ہم نے کبھی کام کیا ہے نہ ہم نے لائکس اور سبسکرائبرز کے لیے کام کیا ہے اور نہ میرے چینل کے اوپر ہر جو ہے اتنی زیادہ تعداد میں ویڈیوز دوسروں پر بنی ہوئی ہیں بلکہ آپ کو اگر بہت شوق ہے تو آپ جا کے ویوز سیکشن میں دیکھ لیں میری جتنی ویڈیوز جو ہیں وہ لاکھوں ہیں جن کی ویورشپ ہیں وہ کسی کے اوپر نہیں بنی ہوئی وہ ٹاپکس کے اوپر بنی ہوئی ہیں الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم انجینئر مرزا کے جیسے نہیں ہیں جو دوسروں کے تصویریں لگا لگا کے مشہور ہوتے ہیں سستی شہرت بیسکلی انجینئر مرزا کرتا ہے اور کر رہا ہے اور یہی لوگوں کو پتا ہے کہ مرچ مسالے کی یہ دکان ہے یا مرچ مسالے ملتے ہیں لیکن نپر شرمہ غائب ہے اور نپر شرمہ منظر عام پر نہیں آ رہی ہے بھارت کے وہ لوگ جو عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں موڈی گورنمنٹ کو کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے ہیں ہمارے کموڈٹیز ہماری چیزیں کوئی نہیں خرید رہا بزار میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لوگ ہارٹ ٹائم دے رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ بھارت کتنے لوگ عرب ممالک چھوڑ چھوڑ کر بھارت واپس آ رہے ہیں اور ان کو سسٹین کرنے کے ایک تو بھارت نے ذرہ مبادلہ کھویا فورن ایکسچینج جو آ رہا تھا اپنے لوگوں کی انیمپلائیمنٹ بڑھے گی ملک میں اور آپ دیکھیں نا لاکھوں بندہ بھارت کا عرب ممالک میں کام کرتا ہے ان سب کو واپس بھیج دیا جائے گا تو پھر ان کو کہاں رکھیں گے اور وہ ایک ایک بندے سے کئی کئی فیملیاں جڑی ہوئی ہیں تاکنگ اپاوٹ کروڑ آدمی سمجھ لیں آپ جڑا ہوا ہے کہاں کروڑ آدمی کو کدھ سے آپ پھر پیسہ کھلا ہوئے ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلھڑی ماری ہے اور یہ ان کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے سمجھا کہ شاید یہ بات ایسی تھی کہ بس آئی یہ ایک دفعہ ٹی وی پر اور اس کے بعد آئی گئی بات ہو گئی یہ آئی گئی بات ان کے گلے میں اٹک گئی ہے دراصل یہ صرف آئی گئی بات نہیں ہوئی ہے اور اس آئی گئی بات کیونکہ یہ گلے میں اٹک گئی ہے اسے نہ اس کو اگل سکتے نہ نگل سکتے اس کیفیت میں یہ لوگ اب فض گئے ہیں کہ اگلا جائے تو اگل نہیں سکتے نگلا جائے تو نگل نہیں سکتے اور سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں اور اس کے اندر یہ ہر اس شخص کو جو ہے وہ اس پہ تکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے انہیں تکیہ مل سکتا ہے اور ایک تکیہ انہیں پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں ملا ہے اور بہت سارے تکیہ تو انہیں انڈیا میں آل ریڈی ملے ہوئے ہیں وہ چند ہزار کے بکے ویٹ ٹٹو جنہیں یہ لاکر ٹی وی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے بیانات لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے خطابات کروا لیتے ہیں وہ تو ان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں چند روپیوں ٹکوں کے عوض بکے ہوئے لوگ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لٹسی کہ یہ کہاں جاتا ہے معاملہ اور کب تک یہ اس کو چھپا کے رکھیں گے آخر آئے گا ایک دن اونٹ پاڑ کے نیچے تو اونٹ کو اپنی اوقات کا پتا چلے گا اور اب بھی لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے ترخواست ہے کہ آنکھیں کھولو اور اس فتن انجینئر محمد علی مرزا کو سمجھو اور اس سے جتنا جلد جلد ہو تائب ہو اپنی پچھلی سٹیٹمنٹس کے اوپر اپنے گناہوں کے اوپر اور اپنی اکڑ پر اور اپنے نفس پرستی پر کیونکہ اب آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے کی ہٹ دھرمی پر اٹھا رائے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو حالانکہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے اس کو پکڑنے کے یہ پہلے بھی اتنے بلنڈرز کر چکا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس نے بذابتہ کفریہ کلمات شرکیہ کلمات گستاخی کے کلمات لائن لگی ہوئی ہے اور رجوع کرنے کے بجائے کیونکہ یہ شخص نفس پرست ہے جھٹا اس کے اندر انا پرستی بھی ہے غرور و تکبر بھی ہے جس کے عوض اس نے رجوع کرنے کے بجائے اس چیز کو ڈیفینٹ کیا تو اس کے اندر کی ایمان کی کیفیت کیا ہے اس پر تو ہم بات نہیں کرتے لیکن یہ اس کے اندر کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع اور متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے اور یہ گم کردارہ ہے اور یہ دولین میں سے ہے اور اسی سے ہم سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جو ہوں گمراہ اور اپنے تہیں سمجھتے ہوں کہ وہ ہدایت پر ہوں بلکہ ہم تو اللہ سے بانگتے کیا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم تو اور یہ سراط اللذین انعمت علیہم سے الگ بات کرتا ہے ابھی بھی اس نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک ویڈیو چلا کر اپنے چینل کے اوپر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے چودہ سو سال میں امت مسلمہ کو اپنی مرضی کا دین سمجھ یعنی کسی کو چودہ سو سال میں دین سمجھ ہی نہیں آئے سب اپنی مرضی کا دین سمجھتے رہے یہ گدھا جسے عربی کی الوے پہ بھی نہیں الوے تے بھی نہیں آتی وہ ہمیں بتائے گا کہ دین کیا ہے استغفراللہ العظیم جن علماء کی کتابیں پڑھ پڑھ کر یہ یہاں پہنچا اور جن علماء کی کتابیں یہ آج بھی پڑھ پڑھ کر آپ کو سنا کر امپریس کرتا ہے اس سے اس سے تو قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ بھی نہ ہو یہ وہ آدمی ہیں اور یہ بتائے گا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کہ استغفراللہ العظیم بے شک قیامت کی نشانی جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے اور وہ انہیں دین کے مسئلے بتائیں گے اور وہ جاننے والے نہ ہوں گے اس لیے وہ اٹکل پچوں سے دین میں ایسی راہیں نکالیں گے جو گمراہی کی راہیں ہوں گی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لیے ہم اسے فتنہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے اور اس طرح کے فتنے دیکھیں گے آپ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے کیونکہ یہ سب قیامت کی نشانی میں داخل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ